ہم ایک ہیں چچا بھتیجی کا ناکدین کو جواب مریم نواز کی شہباز شریف کو برطانوی عدالت سے کلین چھٹ پر مبارک بات کہا آپ تو انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے شہباز شریف نے مسکراتے ہوئے پہلے پیار کیا پھر دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مخالفین کا دل جلایا امران خان کو دن رات خواب میں نظر آتا ہوں ان کا بس چلے تو ابھی مجھے جیل بھیجوا دیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر آزم پر وا بولے حکومت نے تحقیقات کے لیے ان سی اے کو درخواست دی نو دسمبر دوہزار انیس کو نیپ کے شہزاد سلیم برطانوی حکام سے ملے کرپشن رشوت اور منی لانفرنگ کا پسے منظر بتایا برطانوی عدالت کے فیصلے پر حکومتی صفوں میں کوہرام مچا ہے نیشنل ٹرائم ایجنسی ہے اس نے اپنے طور کے اوپر تفصیلات ہیں پیسوں کی ہنڈی کی اس کے اوپر بابت جو ہے وہ مدد مانگی پاکستان میں شہباز شریف کے اوپر بچیس ارب روپے کا الاریبیا اور رمضان شگر میلز یہ ایک آرگنائزڈ منی لانڈرنگ نیٹ ورک چلا رہی تھی وزیر اطلاعات فواہ چوتھی نے منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی حکام سے رابطوں کی تصدیق کر دی کہتے ہیں ان سی اے نے ایسٹ ریکووری یونٹ سے رابطہ کر کے مدد مانگی شہباز شریف کے خلاف پچیس ارب کا نیا کیس بنانے کا اشارہ کہا رمضان شگر میلز منظم منی لانڈرنگ میں ملوث ہے حکومت برطانوی کیس کا حصہ تھی یا نہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری سابق چک جسٹر ساکیب نصار کی پرانی ویڈیو بھی گردش کرنے لگی انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستانی حکومت نے برطانوی حکومت سے معاہدہ کیا جس کے بعد پاکستانیوں کی برطانیہ میں پراپرٹیز کی معلومات ملی پندرہ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے دوزار تیرہ میں قیمتیں کیا تھیں اور آج دوزار اکیس میں کیا ہیں اس کے باوجود اگر سڑک آج اب سستی بنا رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا بڑا اس ملک کے پر ڈاکہ مارا ہے میں نے ایف آئیو کو یہ پورا امنڈٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اپتتیش کریں قوم کے سامنے لے کے آئیں کون ذمہ دار ہے کس نے اتنا زیادہ پیسہ اب بنایا ہے ہماری سڑکیں سستی نون لی کی مہنگی وزیر آزم کا بڑا دعوی کہتے ہیں ایف آئیو کو اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا اس سے پہلے مراد سعید نے ملتان سکھر موٹروے میں مبینہ کرپشن کے الزمات لگائے تھے تحقیقات کرانے کا اعلان بھی کیا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا دھاندلی کا جھگڑا شروع ہو گیا ای وی ایم کو مسلط نہ کریں یہ نہیں ہوگا خواج آصف کا اسمبلی میں دو ٹوک موقف تمام آپوزیشن نے انتخابی صلاحات مسترک کر دی بل کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ بھی ہو گیا ایسی ریایتیں دیں آپ عام آدمی کو دیکھ کے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے چلے گا پرائیم منسٹر خود مہنگائی کو دیکھ میں عمران خان اور اس کی ادھومت کی پوری کوشش ہوگی کہ مافیا کو کنٹرول کیا جائے مہنگائی ہے میں ایسی آپ کے سامنے جھوٹ بولوں موسم بدلا وقت بدلا شیخ رشید کا بھی مہنگائی پر موقف بدلا چھے مارچ کو کہا وزیراعظم صاحب غریب کا سوچے مہنگائی بہت زیادہ ہے گیارہ ستمبر کو قوم کو خوشخبری سنائی کہ وزیراعظم نے مہنگائی ختم کرنے کی تھان لی ہے آج مہنگائی کا اعتراف تو کیا لیکن کہا کہ چار بنیادی اشیاء اور چار عدویات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے وزیرعالہ بلوچستان اور حکومتی عرقان میں ناراضی برقرار سپیکر بلوچستان اسیمبلی عبدالقدوس وزنجوں کے اپوزیشن سے بھی بیک ڈور رابطیں مل کر حکومت بنانے کی پیشکرش آپ پر اعتبار نہیں اپوزیشن جماعتوں کا جواب ڈالر کی الغار روپے کو پھر مار انٹر بینک میں 51 پیسے اضافے کے بعد 170 روپے 48 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پہلی بار 172 روپے سے تجاوز سٹاک مارکٹ 908 پوائنٹس کر گئے سرمایہ کاروں کو عربوں کا گھاٹا سونا بھی مہنگا فیتونا قیمت 113,700 روپے ہو گئی غریب کی سواری مزید مہنگی ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے موٹر سائیکل اور سپیر پارٹس کی قیمتیں بڑھ گئیں ہونڈا سیڈی 70 کی قیمت میں 4000 روپے کا اضافہ ہونڈا سیڈی 100 کی قیمت 5000 اور ہونڈا 125 کی قیمت 6500 روپے بڑھ گئیں NCOC کا آٹھ شہروں میں پابندیاں نرم کرنے کا اعلان اسلام آباد, راولپنڈی, کوئٹا, پشاور, میرپور مزفراباد, گلگت اور سکردو شامل اسد عمر کہتے ہیں یکم آکتوبر سے آٹھ شہروں میں ریسٹورنٹس, سینیما گھر, مزارات کھل جائیں گے انڈور اشتماعات میں 300 آؤٹڈور تقریبات میں 1000 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی یکم آکتوبر سے ویکسینیشن کی بنیاد پر بندشیں لگیں گی ہوشیار خبردار کراچی میں بادل دھوم مچانے کو تیار مہمہ موسمیات نے 2 اکتوبر تک مستدھار بارشوں کی پیش کو اکر دی اربن فلڈنگ کا بھی خطشہ ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک سمندر میں نہ جانے کی وارننگ تتھا بدین عمر کوڑ سمیت انزون سندھ بھی بارش ہوگی ٹرکٹ کے راجہ نے پی سی بی کا ایک اور ستون گرا دیا مصبور وکار کے بعد چیف ایگزیکٹیو وسیم خان بھی مستعفی بھاری تنخواہ بے پناہ مراد پر چیئرمن پی سی بی کی ہٹ لسٹ پر تھے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر ڈائریکٹر کمرشل بابر حمید بھی کسی بھی وقت پاویلین لاکھ سکتے ہیں ادھکارہ میرا کی لاہور کی عدالت میں پیشی جج کے سامنے رو رو کر انصاف کی دوہائی عدالت نے چیخ چیخ کر بولنے سے روک دیا تقصیب نکاح پیل میں پانچ اکتوبر کو بکلا بحث کیلئے طلب